حضری صاحب آپ کی باری جو ہے میرے اس مہمان کے بعد السلام علیکم میرے بھائی آپ کے صبر کو سلام ہے السلام علیکم میری آواز آری ہے علیکم السلام جی جی آپ خیرت سہیں انشاءاللہ جی شکر اللہ میرا نام عمر ہے اور میں نوروے سے ہوں جی سر اللہ آپ کو عزت میرا سوال جو ہے تھوڑا سا آپ نے جو پچھلے بھائی تھی ان کے ساتھ تھوڑا سا اس بارے میں آپ نے ڈسکس کیا کہ اسلام میں جو حق ہے اس کو ہم کس طرح چن کیا قانون ہے کس طریقے سے ہم اس کو چن سکتے ہیں کیونکہ جو دوسرے قوانین ہیں جیسے کہ ڈیموکریسی ہے اور کمیونزم ہے سوشلزم ہے اور دوسرے جو وہ ہیں اگر میرا سوال یہ ہے میں اسی بات کو اگر لے کے چلوں گا میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہمیں کافروں کے یہ نظام جو دیئے ہوئے ہیں یا جو اگر وہ ہمیں یہ نظام نہ دیتے تو آج دو ہزار چوبیس میں اگر ہم نے اپنے ملک کا ایک سربراہ چننا ہے کیا طریقہ ہونا تھا کیونکہ خدا چودہ سو سال پہلے خدا اللہ کو یہ پتا تھا کہ دنیا جس طرح ملکوں میں بٹ گئی ہے اگر 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 دوسرے ملک کو ملنا ہے یا جس طریقے سے سو ہمیں اگر وہ اس طرح کا ایک ریٹن قانون مل جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو لیڈ کرنے کے جو پرابلمز تھے یا جو کنفلکٹ آئے تھے ہمارے ساتھ وہ شاید ہمیں ہمارے پاس کلیر ایک ڈاکیمنٹ ہوتا ہے جس کے مطابق ہم اپنے لیڈر کو چند سکتے ہیں دیکھیں اسلام میں جو ہم اسلام کو پہلے ڈیفائن کر رہے ہیں کہ اسلام کس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے نا اسلام اگر ہم کہہ دیں کہ وہ ریویلڈ جو سچ وہ حقیقت جو اللہ نے جو اللہ کا میسج ہے جو کرییٹر کا میسج ہے ہمارے لئے وہ اسلام ہے باقی لوگوں کے جو نظریات ہیں جو ہم نے خود بنائیں یا علماء نے بنائیں ان کے اجتہادات ہیں یہ ان کے نظریات اگر اللہ کے ریویلیشن میں ہے تو وہ ریویلیشن کو دیکھنا ہوگا یہ بزاتے خود ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر ہم اسلام کی اس طرح ہم تعریف کریں اسلام وہ جو اللہ نے بیجا ہے شیعوں کے نزدیک جو اللہ نے میسج بیجا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور احل بیت علیہ وسلم کی سنت ہے اور ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ احل بیت علیہ وسلم کو نہیں مانتے کہتے ہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم اسلام کو اس طرح دیفائن کر رہے ہیں تو اس میں حکومت کے متعلق جو نظام ہمیں ملتا ہے تو لازمی جو امامت واضح طور پر ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بات ساری آثورٹی اس میں سے پولیٹیکل لیڈرشپ بھی ہے احل بیت علیہ وسلم کو دی ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارے جو بھائی ہیں وہ ان کے نزدیک خلفاء کو دی ہے لیکن وہ دیفائن نہیں ہے کہ وہ خلفاء کہاں سے آئیں رولرز کو اور وہ بہت براد ان کو اختیارات دی ہے کہ جس طرح وہ چاہیں جس طرح چاہیں وہ رول کریں یعنی فائنانس ان کے ہاتھ میں ملیٹری ان کے ہاتھ میں اور پورا جو کریمنل جسٹس سسٹم ہے ان کے ہاتھ میں وہ کسی جگہ پہ لڑائی کرنا چاہیں وہ کسی کو سب کو تعات واجب ہے ان کے ساتھ یعنی اگر وہ دنیا کو فتح کرنا چاہیں تو تعات واجب ہے ان کے ساتھ اور وہ ظلم بھی کریں تو کوئی بات نہیں آپ کو صبر کرنا ہوگا لیکن یہ خلفاء کہاں سے آئیں گے یہ نہیں مال صرف اتنا معلوم ہے کہ ایک قریش سے ہوں گے یہ کیسے چوز ہوگا یہ کوئی حدیث وغیرہ کچھ بھی نہیں لیکن اگر ہمیں یہ جو انگریزوں کا یا کفروں کا جو نظام ہے ڈیموکرسی اور کمیلزم اگر یہ انہوں نے ہمیں نہ دیا ہوتا تو آج دوہزار چوبیس میں مسلمان کس طرح رہ رہے ہوتے کس نظام کے تحت رہ رہے ہوتے کون ہمارا سرورہ ہوتے تو یہ جو وڈ ایف کا جو کوئسشن ہے یہ وڈ ایف یہ وڈ ایف وہ کہاں سے لیں گے اگر وڈ ایف کو وہاں سے لیں گے کہ اگر مسلمان واقعان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے پرغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یعنی امامت غصب نہ ہوتا امیر المعنی علیہ وسلم کی سپورٹ ہوتی اور امیر المعنی علیہ وسلم کی حکومت بن جاتی تو یہ واضح ہے کہ امیر المعنی علیہ وسلم وہی کام کرتے جو امام مہدی علیہ السلام آخر میں کریں گے یعنی پوری دنیا پہ اسلام کا پول بالا ہوتا اور یہ نیشن اسٹیس بنتے ہی نہ اور یہ پالیٹکس کا بھی جو سسٹم ہے یہ ہوتا ہی نہیں یہ دنیا صرف ایک ہی ملک ہوتا سب بائی ہوتے سب مسلمان ہوتے سب کسی پہ ظلم نہ ہوتا اور کہیں پہ جہل نہ ہوتا اور کوئی کسی دنیا میں کسی قسم پرائم بھی نہ ہوتا لیکن ابھی فی الحال جو اب وٹ ایف کو ابھی سے لے لیں اگر ہمارے پاس انگریزوں کا نظام نہ ہوتا تو کیا ہوتا اگر انگریزوں کا نظام نہ ہوتا ہمارے پاس اللہ جانتا ہے کہ یہ مسلمان دیکھیں مسلمانوں کے اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو ایسا نہیں کہ مسلمانوں کے پاس پولیٹیکل تھاٹ نہیں ہے مسلمانوں کے پاس political thought ہے لیکن وہ اپنی بنائی ہوئی ہے وہ کوئی قرآن و سنت سے نہیں ہے بہت سارے ہمارے پاس بالخصوص ہمارے جو مسلمان بھائی اہل سنت بھائی ہیں ان کے کتاب ہیں سیاست پر الحکام السلطانیہ ہیں ماوردی صاحب کی ان کے اشتہادات ہیں اور یہ جو ان کے اشتہادات ہیں یہ اکثر دربار اور خلفاء کی خدمت کے لیے ان کے انٹریسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے خلیفہ کسی بھی طرح طرح کیسے خلیفہ بن جائے چاہے وہ پہلے والے خلیفہ جو عادل تھا اس کو قتل کرے یہ خلیفہ زبردستی بن جائے مسیکر کر کے وہ خلیفہ بن جائے وہ خلیفہ ہوتا ہے لیکن شرعیل ہاتھ سے اگر ہم دیکھیں تو اب یہاں پہ سب مسلمانوں کو اس بات کا اطراف کرنا چاہیے اگر ہم اسلام کے ڈیفائن اسلام کیا چیز ہے اسلام یعنی اللہ کی جانب سے جو کچھ آیا یعنی قرآن سنت اس میں ایک بہت بڑا وائد ہے امامت کو اگر آپ سائٹ پہ رکھ دیں شیعہ مذہب کے چلے پہلے ہمیں اہل سنت کے مذہب کے مطابق بات کرتا ہوں پھر شیعہ مذہب کے مطابق اہل سنت کے مذہب کے مطابق اگر ان کے مذہب کے مطابق چلے نا ان کے مذہب علماء کے جو پولیٹیکل فاتس ہیں اور احادیث کے روح سے خلیفہ صرف قریش سے ہوگا اور خلافت کا نظام ہوگا اور خلافت جو ہے ایک بہت ہی براد آتھارٹی ہے پورے گلوب کے لیے خلیفہ کے جو آتھارٹی ہوگی اس طرح نہیں کہ وہ لیمٹیڈ ایک جیاغرفی کے لیے اس کا پوری گلوب کے لیے پورے دنیا کے مسلمانوں کو چاہے خلیفہ مثلا مصر میں ہے یا ٹرکی میں ہے اس کی تاعت اندوستان پہ بھی واجب ہوگا انڈیونیجیا پہ بھی واجب ہوگا چینہ میں بھی واجب ہوگا اور اس کی آتھارٹی بہت براد ہے وہ جس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات ہیں اسی طرح اس خلیفہ کے اختیارات ہیں وہ چاہے کسی شخص کسی مرگ پہ الگار کرنا چاہے چاہے کسی چیز کسی بھی طرح ہر چیز اس کے ہاتھ میں یعنی بالکل absolute ڈکٹیٹرشپ اور پھر وہ اگر ظلم بھی کرے کسی بے گناہ آدمی کو قتل کرے تو اس کی گرفت نہیں ہے آپ صبر کریں پھر قیامت میں اللہ انصاف کرے گا یا آپ کا مال چین لے یا کسی کہاں پہ کسی کو میسکر کر دے کسی بھی طریقے سے وہ اس کی عزل نہیں ہوتی وہ جتنا ظلم کرے فسق کرے اس کی عزل نہیں ہوتا یہ ہمارے بائیوں کے مذہب میں ہیں اس میں سے بہت سارے احادیث میں ہیں اور بہت سارے علماء کے اشتہادات ہیں تو اس میں اگر آپ کہنے ہیں اگر ویسٹ سے ہم ڈیماغرسی نہ لیتے میں نہیں کہتا ڈیماغرسی ایک بہت ہی پرفیک سسٹم ہے اور میں اس بات کا مطلب میں کبھی نہیں کہتا کہ ڈیماغرسی ڈیماغرسی جو ہے اس میں انصاف ہے اس میں ظلم نہیں ہے نہیں یہ باتیں میں نہیں کہتا کوئی اس بات کا حمل نہ کرے کہ میں یہاں پہ ویسٹ کو پروموٹ کر رہا ہوں عرض یہ ہے کہ اگر ویسٹ ویسٹرن تھارس اگر نہ ہوتا ہمارے پاس تو کیا سسٹم ہوتا وہی سسٹم ہوتا جو میڈل ایجز میں یورپ پہ حاکم تھا جو مسلمانوں پہ خلفاء بنی آباس خلفاء بنی امیہ خلفاء خلافت عثمانیہ کے دوران جو سلطنت مغلیہ ہیں نیتا اسی طرح کا ہوتا لیکن اگر ہم مسلم ورلڈ کی ساری ہسٹری کو دیکھیں سارا پاور پلے تھا کوئی خاندان اگر راکتور تھا اس نے حکمرانی لے لی کوئی ٹوٹل پاور پلے تھا تو اگر میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہمیں ایک مل جاتا ہمیں ایک اوثنٹیک ڈاکیمنٹ مل جاتا کہ اس کے مطابق ہم اسلامی فلاحی ریاست بنا سکتے ہیں اسلامی ریاست اسی طرح حق میں وقت ہم چند سکتے ہیں تو پھر شاید ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو سارے پرابلمز ہوئے جو سارے کنفلکٹ ہے وہ شاید اس چیز سے ہم بچ جاتے ہیں اگر آپ دیکھیں ابھی میں آپ کے خدمت بارس کرنا اگر آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ڈاکیمنٹ لکاتے ہیں آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ وہ جس ماحول میں رہتے تھے وہاں پہ کتابوں کا کوئی سسٹم نہیں تھا وہاں پہ لوگ مسلمانوں کے پاس کوئی کتاب نہیں تھا مسلمانوں کے پاس کوئی ڈاکیمنٹ نہیں تھے قرآن بھی نہیں لکھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن بھی جو ہے کتابی شکل میں نہیں تھا قرآن گتوں پہ لکڑ پہ ہڈی وغیرے پہ وہ متفرق پڑا ہوا ہے کچھ قرآن لوگوں کو یاد ہے کچھ یاد نہیں ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ڈاکیمنٹ لکھتے ہیں تو انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنی پوری آتورٹی اپنے اہل بیت علیہ وسلم کو دی ہے اور انہوں نے لکھانا چاہا بھی مرتے وقت لیکن صحابہ نے نہیں لکھنے دیا لیکن اگر ایسے کوئی چیز سیاست ان کی ابھی اپنی ہوائی نفس اس سے متصادم ہو جائے تو اس کو وہ رسپیکٹ کرتے ہیں اس طرح کوئی بات نہیں یہ عالم اسلام پورا اس واقعے کا شاہد ہے جب حکومت وقت اس سیاست امام حسین علیہ السلام کی حیاء سے ٹکرا گئی ہے تو وہ ان کو کیسے زبان کے ساتھ سہرام ہے ان کے بچوں کے ساتھ شہید کیا ہے اور ان کے پورے خاندان کو اٹا کے لے گئے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اہل بیت کے ساتھ یہ کر سکتا ہوں تو وہ ڈاکیومنٹ کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ڈاکیومنٹ سے کوئی مشکل حل ہوتا کوئی مشکل حل نہ ہوتا کہ پورے قوانین لگتے ہیں حکومت کرنے کی اور پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں یہ چیز دیکھیں کہ ہم حکومت کر سکتے ہیں اور اس حکومتیں ہم ظلم نہیں کریں گے اللہ کی حکومت وہ حکومت ہوگی جس میں کسی پہ ظلم نہیں ہوگا کسی کا عبیوز نہیں ہوگا تو یہ عام جو مسلمان ہیں غیر معصوم یہ ناممکن ایک دیوائن گورنمنٹ ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گورنمنٹ ہے کہ وہاں پہ کسی خزم کا ظلم نہیں ہوگا وہ گارنٹیڈ ہے کیونکہ اس کے سربراہ ایک ایسا شخص ہے کہ وہ ظلم نہیں ہونے دے گا وہ خود بوکا رہے گا کسی کو بوکا نہیں رہنے دے گا لیکن جو عام مسلمان ہیں یعنی غیر معصوم غیر معصوم حتمان ظلم کرے گا حتمان خطا کرے گا تو ان کو دیکھیں ان کو آثورٹی دینے کہ آپ اللہ کے نام پہ حکومت کریں یہ خیانت ہوگا اللہ یہ خیانت اپنے عباد کے ساتھ اپنے بندوں کے ساتھ نہیں کر سکتا کہ آپ مجھے ایک ایسی چیز کا امانت دے دیں مجھے ایک ایسا ٹرسٹ دے دیں کہ میں اس ٹرسٹ کو کیری آؤٹ نہیں کر سکتا ٹرسٹ یہ ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ انصاف کروں اور مجھے ان کے مال پر ان کے جان پر ان کی زندگی پر ان کی آبرو پر ان پہ مسلط ہو جاؤں گورنمنٹ کا کیا کام ہے گورنمنٹ یہی ہے کہ لوگوں کی جان مال آبرو ان کی فائنان سب گورنمنٹ کے ہاتھ اور وہاں پہ جو لوگ ایلیٹس حکومت کرتے ہیں چاہے ویسٹ کی بات کرتے ہیں چاہے چاہے امریکہ کی بات ہو چاہے بریٹین کی بات ہو یا پاکستانی ایلیٹس وہ اپنے انٹرس کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ظاہر میں ڈیمارکریسی ہے لیکن اس طرح نہیں ہے کہ وہ اگر ان کی کانفلکٹ رو جائے ان کی اپنی انٹرس عوام کے انٹرس کے ساتھ وہ عوام کے انٹرس کو آگے بڑھائیں گے بالکل نہیں کبھی نہیں وہ اپنے انٹرس کو ہر پولیٹیشن ہر شخص اس نے اپنے انٹرس کو دیکھنا ہوتا ہے اور اگر آپ کو کبھی کبھی آئیسا شخص ملے بھی نا کہ وہ اپنی انٹرس کو چوڑ دے گا اپنی پارٹی کے انٹرس کو چوڑ دے گا وہ اپنی ملک اور اپنے عوام کے انٹرس کو آگے بڑھائے دے گا اس کو نیچے لائیں گے اس کو وہ حکومت کامیاب حکومت نہیں ہو سکے گا اس کا عرض یہ ہے کہ غیر معصوم دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ جو حکومت کی جو امانت ہے جو ترسٹ ہے اس کو صرف اور صرف معصوم کو دیا معصوم کو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور اس کے بعد عمی تاہرین علیہ السلام اس لیے ان کے علاوہ کسی اور کو نہ قوانین حکومت کے قوانین کا پتہ ہے اور نہ کسی کو یہ کسی حدیث میں قرآن کے آیت میں کہ فلان شخص کو حکومت بنا دے کچھ بھی نہیں ہے صرف اس کو ہے جس کے پاس عسمت ہے وہی حکومت کر سکتا ہے اللہ کے نام پر اور اللہ کی حکومت ایسی حکومت ہوگی کہ بالکل جو پورا ورلڈ ہے یہ دنیا ہے یہ پیرڈائز بن جائے گا اس میں نہ جہل ہوگا نہ کسی قسم کی ظلم ہوگی نہ کسی قسم کی تلفی ہوگی نہ غربت ہوگا وہ اس موجودہ ایلیٹس کی حکومت میں چاہے ڈیمارکرسی ہو چاہے سعودی عرب جیسے ڈکٹیٹرشپ ہو ان سسٹمز میں اس کا حاصل ہونا ناممکن پاسبل ہے پھر یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اسلام اسلام حقیقت میں ہے حقیقت میں ہے جو ہمیں پہنچا ہے نہیں اسلام ہمارے پاس سے کمپلیٹ نہیں ہے جو اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اہل بیت علیہ وسلم کے پاس ہے اس کے پورے انسٹرکشنز ہمارے پاس نہیں ہیں وہ مکمل ہے جو ہمارے پاس سے نہیں بہت ساری چیزیں میں نہیں معلوم اس کے انسٹرکشنز کیا ایک سوال اور میرا ہے یہ ذرا اس سے ہٹ کے تھوڑا بڑا پتہ نہیں مجھے پوچھنا چاہیے کہ نہیں لیکن جو قرآن شریف جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا میں صرف یہ پوچھتا ہوں میں سوال یہ تھا کہ آج وہ مکمل اس شکل میں ہمارے پاس ہے کیونکہ میں نے کسی جگہ پر پڑھا تھا کہ جنگ یمامہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے کچھ مہینوں کے بعد ہوئی تھی بہت سارے ایسے حافظ صحابہ تھے انہیں قرآن کو حفظ کیا ہوا تھا جو شہید ہو گئے تھے سو میرا سوال یہ ہے کہ آج جو قرآن جس شکل میں ہے وہ مکمل ہے اور دوسرا ایک سوال اور ہے بڑا بنیادی سے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی وہ وحی تو اقرب اس میں ربک اللہ علیہ وسلم تھا لیکن آج ہم قرآن جب پڑھتے ہیں تو وہ تو الیف لام میم سے سو یہ تو اس کا جو آرڈر ہے قرآن شریف کا جو ایک سیکونس ہے وہ کس نے بیسائیڈ کیا اور وہ کس کے پاس وہ سارا کچھ تھا اس کے بارے مجھے دیکھیں میرے بھائی دیکھیں بھی اگر آپ مسلمانوں سے پوچھیں کہ قرآن یہ کیا یہ قرآن جو پیغمبر پر نازل ہوئی ہے کمپلیٹ ہے وہ تو کہیں گے جی جی کمپلیٹ ہے آپ کو کافر کہیں گے اگر اس کے مخالفت کریں لیکن اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے اس کے زد کو واضح طور پر نہیں کہ ایمبیگیو اس لیے واضح طور پر ثابت کر دی کہ یہ اس طرح نہیں ہے کہ اس میں کمی واقع ہوئی ہے اور جو آپ نے کہا کہ یا ماما میں حافظ مرے تھے وہ حافظ نہیں تھے وہ قاری تھے ان کو پڑھنا آتا تھا ان کو قرآن پڑھنا آتا تھا حافظ کوئی نہیں تھا یہ بھی مشہور کر دیا کہ صحابہ سب حافظ قرآن تھے اس میں بہت سے قرآن کی صحابہ نے حفظ کیا تھا یہ جھوٹ مشہور کر دیا ان لوگوں نے میرے مناظرات ہیں میرے سپیچز ہیں اس مسئلے پر وہ بہت سارے مسائلیں جو میں نے بیان نہیں کیے بہت سارا ایویڈنس ہے میرے پاس جو ابھی موقع نہیں ملا کہ میں اس کو ظاہر کروں ایویڈنس اس کا بہت زیادہ ہے اور یہ جو کہا جاتا ہے شیعہ اور اور اہل سنت دونوں کہتے ہیں کہ قرآن کامل ہے قرآن کامل اس میں کمی ناک واقع نہیں یہ دلیل کچھ بھی نہیں کسی کے پاس سوائے نارے کے سلوگن کے دلیل کچھ بھی نہیں اچھا یہ آپ ایک سوال دوسرا سوال آپ کا کیا تھا میں بول دوں وہ جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی اکرام ہاں وہ بھی یہ وحی ہے نا کہ وہ ترتیب وہ ترتیب قرآن کی جو سیکونس ہے جو آرڈر ہے وہ ترتیب نزول نہیں یہ تو سب کو معلوم وہ تو خود سب اقرار کرتے ہیں یہ ترتیب جو ہے ترتیب یہ صحابہ کا کام ہے اور انہوں نے اپنی جو مفادات ہے اپنے اصوچ سے انہوں نے جو ترتیب رکھا ہے وہی ترتیب رکھا ہے اس میں ورسس کی ترتیب ہے یہ ورسس کی ترتیب ہے اور پھر سوروں کی ترتیب ہے سوروں کی ترتیب تو سب کو معلوم ہے یہ سوروں کی ترتیب جو ہے یہ ترتیب ترتیب ہے نزول نہیں اللہ نے اس طرح قرآن نازل نہیں کیا اور جو within within ہر سورہ جو ورسس کی ترتیب ہے اس میں بھی کوئی دلیل نہیں ہے یہ بھی اللہ کی جانب سے ہیں تو یہ سب صحابہ نے عثمان کے زمانے میں یہ ہوا تھا وہ بیٹھ کے انہوں نے کمیٹی بنائی تھی وہ آپس میں کرتے تھے تو اہل بیت علیہ السلام نے اس کی مخالفت کیا کافی انہوں نے یہ اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک جو اس زمانے میں صحابہ نے یعنی صرف اہل بیت نے نہیں یہ اہل سنت کے کتابوں میں بہت ہے عبداللہ بن مسعود عبیب بن کعب بہت سارے صحابہ نے اس کی شدید مخالفت کی تھی اس زمانے میں یہ بہت بڑا جگڑا تھا یہاں لڑائی ہوتی تھی اس بات پہ اسے کو قتل کرنے لگے تھے تو اس زمانے میں یہ ہوا تھا لیکن وہ زمانے یہ تھا کہ کسی کو پڑھنا نہیں آتا تھا مصرح ایک سو میں سے دو آدمی کو نہیں آتا تھا پڑھنا یعنی بہت محدود افراد تھے جن کو پڑھنا آتا تھا جو پڑھ سکتے تھے 99.99% لوگ انپڑھ تھے نہیں پڑھ سکتے تھے کتاب کسی کے پاس اور قرآن کی جو کپیز ابھی ہر گھر میں چار پانچ کمرے میں جائیں قرآن کی کپی پڑھئی ہے نا بیڈ روم میں لگتا تھا تھے لوگ لیونگ روم میں لگتا تھے برکت کے لیے قرآن تو ہر جگہ ہوتا ہے اس زمانے میں اس طرح تو نہیں تھا قرآن کسی کسی کے پاس تھا اور ان کپیز میں بڑا اختلاف تھا قرآن کی جو کپیز تھے منیوسکرپس میں کیونکہ یہی جس پہ سے ایک شئی سوال بھی نکلتا ہے اور جو معاف کی جگہ معاف کی جگہ جو عثمان نے جو منیوسکرپس بنائی ہے اور باقیہ منیوسکرپس کو اس نے صبردستی یعنی ڈکٹیٹرشپ کے طرح نہ کہ کنسنسس کے طرح ڈکٹیٹرشپ کے طرح اس نے باقیہ سب کو ڈسٹروئی کیا ہے جلایا ہے یہ جو اس نے جب جلایا ہے قرآنوں کو اس پہ بڑا فتنہ ہوا تھا اس زمانے میں بڑے سینئر صحابہ نے اختلاف کیا تھا مخالفت کی تھی اس بات کی سنت ہمارے پاس نہیں ہے سنت میں سے 99 فیصد غائب ہے کیونکہ 23 سال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات ہے انہوں نے کتنے کام انجام کتنے جملے بولے ہیں اس میں سے 99 فیصد نہیں ہے جو دو تین ہزار چار پانچ ہزار حدیث صحیح ہیں چار پانچ ہزار حدیث وہ تیس سال میں آدمی جتنا بات کرتا ہے وہ یہ تین ہزار جملے تو نہیں ہوتے اس جملوں میں وہ بھی ہوتا ہے فیل بھی ہے افعال تو اس کے کئی زیادہ ہیں وہ تو مفقود ہے تو یہ تو اگر کوئی کہہ دے نا کہ قرآن وہ تو سنت کی بھی یہی کہانی ہے اور شریعت کے بارے میں آپ کا کیا ہے شریعت law جو ہے جس طرح جس طرح سعودی عرب کے اندر یا باقی جنہوں نے شرعی نظام شریعت کا نظام ہے دیکھیں یہ اصل میں شرعی نظام شرعی نظام سے کیا مراد ہے یہ جو criminal law courts ہے کسی کا سر کار دیا کسی کا ہاتھ کار دیا یہ اصل میں ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ عام مسلمانوں کو یہ اختیار ہے کہ یہ rules یہ جاری کریں یہ تو صرف رسول فاق صلی اللہ علیہ وسلم کی duty تھی کہ وہ as a legitimate ruler وہ ان احکام کو جاری کریں اگر کوئی صحابہ خود آکے مثلا کسی کا ہاتھ کارتا ہے وہ اس کو اجازت نہیں ہے یہ کسی نچوری کہ آپ جا کے اس کا ہاتھ کار دو دیکھیں گے نا تو یہ authority authority پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کو یہ authority ملی ہے یہ اسلامی codes وہ جاری کر دیا تو ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کو یہ ملی ہے کہ ہم حکومت بنائیں گے اور یہ codes جاری کریں گے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے ان کا جو legitimate جو successor ہے وہ انہی کی طرح ایک معصوم ہے انہی کی طرح ایک infalible person ہے ان کو یہ authority ملی ہے باقیہ کو یہ authority ملی ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو اس لیے اس لیے جو criminal codes بھی جاری ہوتے ہیں دنیا میں اسلام کے نام پر کم اسلام کا حکم جاری کر رہے ہیں تو یہ بھی یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ ہے ایک بہت بڑا فراڈ ہے یہ اصل authority کس کی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس کے بعد جو ان کا divinely appointed successor ہے ان کی authority ہے اس میں جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رول انہوں نے message دیکھ خدا کا message لے کے آئے تھے سو ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا وہ اپنے امت کے لئے message خدا کا message لے کے آنا کے لئے اور وہ وہ ہمارے لئے مکمل ضابطہ حیاب تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا خدا تعالیٰ کو یہ پتہ ہونا چاہئے تھا کہ چودہ سو سال بعد جو مسلمان ہوں گے ان کو اپنی زندگیوں زندگی گزارنے کے لئے یہ یہ issues ہوں گے یہ یہ problems ہوں گے اس کو کیوں نہیں address کیا گیا تھا کسی بھی صورت میں قرآن کی طرف میں کسی بھی I have I have addressed this several times اب سن لیں دیکھیں یہ تو پہلی بات نہیں ہے شرائع سے پہلے بھی آئے ہیں اور خود اسلام کہہ رہا ہے کہ شرائع کو change کیا گیا شرائع lost ہو گئی ہیں اور change بھی آئے ہیں اسلام جو آخری ہے اسلام سے پہلے بھی ہوا ہے اللہ کی جانب سے divine message آیا ہے شریعت آئی ہے اس کو لوگوں نے change کیا یا اس کو ضائع کر دیا وہ بولا گیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جس معاشرے میں آئے ہیں تو وہ اللہ کا آخری دین لے کہا ہے اس کے بعد اللہ کی جانب سے کوئی قانون نہیں آنے والا اور جب یہ ان سے پہلے کے ساتھ ہو چکا ہے اور انہوں نے خود بار بار کہا ہے کہ جو پہلے وہ ہے وہ میرے ساتھ بھی ہوگا میرے عمد کے ساتھ بھی ہوگا یہ بھی مزے کی بات ہے عمر بھائی انہوں نے یہ بھی بار بار کہا ہے کہ جو پہلے والوں نے کیا ہے آپ مسلمان بھی وہی کریں گے تو انہوں نے کونسا کونسا اسٹیپ لیا ہے کہ سیف گارڈ کریں یہ جو انفرمیشن میں لے کے آ رہا ہوں اللہ کی جانب سے جو میسیج لے کے آ رہا ہوں یہ فیوچر میں ایک ہزار دو ہزار پانچ ہزار سال کیونکہ قیامت اگر ایک لاکھ سال بھی ہے ایک ملین سال بھی ہے تو اور تو کوئی نبی نہیں آنے والا ان تک پہنچا جائے پہنچا جائے چینج کرنا بھی ممکن ہوتا اس کو جیسے حدیث بناتے ہیں نوٹی حدیث بنانا سب ویڈیو بناتا بنانا بھی ناممکن نہیں تھا اور لوگوں کو لکھنا بھی نہیں آتا تھا اور اکثر لوگ جو ہیں جو مسلمان ہوئے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر حیات میں دو سال میں مسلمان ہوئے تھے اور ان میں سے بہت سارے لوگ وہ تھے جو زبردستی مسلمان ہوئے تھے وہ قتل ہو جاتے اگر مسلمان نہ ہوئے ان کو پیسے دے کر معالفت قلوب تھے ان کو زکاة پیسے وغیرہ دے کے ان کا دل بہلایا تھا تب ہی مسلمان ہوئے تھے اور جو پرانے مسلمان تھے وہ بھی اتنے وہی لوگ تھے جو جنگوں سے بھاگتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنی وہ پروانی کرتے تھے تو اس حالت میں جو ڈیوائن میسج ان کے پاس آیا ہے قرآن مجید ہے بہت سارا انفرمیشن ہے رولز اللہز ہیں اور صرف رولز اور لاز نہیں یہ حلال حرام کے بہت سارے انسانیت کے جو مشکلات ہیں ان کا حل ہے ان کا علاج کیا ہے وغیرہ وغیرہ جتنے جو بھی چیز بشر کو دیکھا اللہ جب ہدایت بیچتا ہے جو بھی چیز ہمیں ضرورت ہے اس کی اللہ تعالیٰ کے پاس کا جواب ہے رحم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے دیں فیلام بیماری کے دوا کیا ہے ان کے پاس جواب تھا اس کا تو یہ سب ان کے پاس تھا ان کو سیفگارڈ کرنے کا کیا طریقہ کار تھا ان کے پاس دیکھا اگر وہ لکھا دیتے ہیں کہ یہ لکھ لو وہ ایک کتاب بن جاتی کانگریس کے لائبری سے بھی بہت زیادہ بڑا پہلے ایسے کتاب لکھانا ناممکن تھا وہاں پر پھر اس کو سیفگارڈ کرنا پھر لوگ اس کو چینج نہ کریں وہ بھی یعنی اس کے کوئی گارانٹی نہیں ہے جیسے پرانے امتوں کے ساتھ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی گارانٹیڈ انہوں نے سٹپ لیا ہے اللہ کی حکم سے یا اس میں کسی قسم کی اس میں خدشے کی اور کسی قسم کی لاس ہونے کی یا چینج ہونے کی اس انفرمیشن میں کوئی احتمالی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا انفرمیشن ٹرانسفر کر دیں گا ایسا شخص جو بالکل انہی کی طرح ہے انہی کی طرح معصوم ہے انہی کی طرح انفیلبل ہے انہی کی طرح اللہ کی جانب سے پروٹیکٹڈ ہے کہ وہ بھولے گا نہیں اور وہ شیطان کی وجہ سے ہوای نفس کی وجہ سے اپنی قوم کی مفادات یا اپنی ذاتی مفادات کی وجہ سے چیز کو چینج نہیں کرے گا تو وہ سارا انفرمیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹرانسفر کیا اور وہ کونے امام علی علیہ السلام انہوں نے اپنے بعد امام حسن علیہ السلام کو ٹرانسفر کیا انہوں نے بعد امام حسین علیہ السلام کو ٹرانسفر کیا تو یہ سارا وہ آثورٹی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے وہ سارا انفرمیشن ان کو متقل کیا ہے اور وہ نسل بنسل چلتا رہے گا آج بھی امام مہدی علیہ السلام ہے اس کے علاوہ اگر اس طریقے کو نہ لیا جائے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غددار ہے نہ سجیر اللہ بھی غددار ہے کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے پہلے تورات بھیجا انجیل بھیجا اس کو لوگوں نے چینج کیا شریعت بھیجا موسی علیہ وسلم یہودیوں نے چینج کیا حلال کو آرام کیا اور پھر اللہ بار بار کہتا ہے کہ تم مسلمان بھی یہی کرو گے اور اس کے بعد کوئی سٹیپ نہیں لیا کوئی ایسا انہوں نے کوئی اللہ نے سٹیپ نہیں لیا کہ یہ انفرمیشن اگلے والے نسلوں تک کسی پہنچے گا یہ کوئی سٹیپ نہیں لیا تو وہ انفرمیشن جو ہے اللہ تعالیٰ نے صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خدوے دیئے صحابہ نے جو دیکھا دیکھا بھئی جو یاد رہ گیا ہے یاد رہ گیا جو یاد نہیں رہا وہ بھول گئے باقی والے نسلوں تک ڈیڑھ سے اس سال تک تو کسی نے حدیث لکھا ہی نہیں اس کے بعد جو لکھا گیا وہ اس میں غلط حدیث جوٹی حدیث ضعیف حدیث اور بہت اکثر حدیث اس میں پہنچے ہی نہیں قرآن مجید کی بھی کہانی آپ کو پتا ہے دیکھیں جو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ صرف قرآن کی داستان کو دیکھیں اور سنت کی داستان کو دیکھیں کہ قرآن کی جو ہسٹری ہے اور سنت کی جو ہسٹری ہے اس کو دیکھیں بہت خوبی پتہ چلتا ہے کہ یہ اگر دین وئی ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی اہل سنت کہتا ہے تو اللہ بھی غددار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غددار ان پر بڑا تعانی ہے کہ آپ نے کیوں کیوں ایسا کوئی اسٹیپ نہیں لیا اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب قرآن پہ بھی مسئیبت آئے گی سنت پہ بھی تو آپ نے وہ انفرمیشن پرٹیکٹ کرنے کے لیے کیوں کوئی اسٹیپ نہیں لیا کچھ بھی نہیں لیا سب ضائع ہو گیا وہ بہت کم بچا ہے اس میں سے ہمیں پتہ نہیں کہ حدیث کون سی صحیح ہے کون سی صحیح ہے اس پہ ہمشہ نظار رہتا ہے اس پہ ہمشہ ڈسپیٹ رہتا ہے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسٹیپ لیا ہے اس کے علاوہ کوئی اور اسٹیپ ممکن ہی نہیں تھا اس معاشرے میں کیونکہ وہ معاشرہ ایسا تھا معاشرہ ایسا تھا کہ سب انپڑھ لوگ ہیں اور سب ایسے مخلص وفادار لوگ نہیں تھے کہ وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان وہ وہی لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتح مکہ کے بعد عائف میں جب پہنچے تو راستے میں مصابہ نے نبی سے خواہش کی کمار لے بودھ بنا دو ہمیں انہوں نے ایک درخت اوام راستے میں ذات انوات اس کو کہتے تھے وہ صحیح حدیث میں موجود ہے انہوں نے کہا کہ لازمی بات ہے یہ سیریس تو نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق توحید کا مزاق اڑانے کے لئے ہمیں خواہش ہے کہ جس طرح مشرقین کے پاس بودھیں ہمارے لئے بھی اسی طرح بودھ بنا دو کہ ہم بودھ کی پوجا کریں تو جب وہ صحابہ کی یہ حالت ہے کہ وہ مجموع اجتماعی طور پر بودھوں کی پوجا کی وہ تمنا رکھتے ہیں تو بہرحال ان کے مہموری پر ڈیپینڈ کرنا ان کے قوت حافظہ برداشت پر اور ان کے اگلے والے نسل تعوین کے قوت حافظہ پر ڈیپینڈ کرنا یہ تو کوئی عاقل کا کام نہیں ہے میرے بھائی میرے بھائی میرے بھائی میرے بھائی میرے بھائی میرے بھائی میں اللہ بلس ہوں اللہ آپ کو جزائے خیر دے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بہت دیر انتظار میں رہے ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے اگر آپ کے ساتھ ہم نے شوڑ بات کی ہے تو آپ مجھے معاف کریں